بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم بیلجیم ٹائمز کے پریٹ فارم سے آکی خدمت میں ایک دفعہ پھر آزر ہیں ناظرین آج بات کریں گے ترکین وطن کی انٹیگریشن کے حوالے سے ہر سال مائیگریشن انٹیگریشن پالیسی انڈکس اپنی رپورٹ دیتا ہے جو جس سے واضح ہوتا ہے کہ کون سا ملک کس رینکنگ پر آتا ہے تو اس سال جو انہوں نے اپنی رپورٹ دی ہے اس میں ٹاپ ٹین رینکنگیں جو ممالک شامل ہیں اس میں یورپین یونین کے پانچ ایسے ملک بھی شامل ہیں جنہیں نے بہت زیادہ رفیوجیوں کو اپنے اندر شامل کیا تھا تو آج ہم ان دس ممالک کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سے شامل ہیں تو یورپ کے جو ممالک شامل ہیں اس میں سب سے پہلے سویڈن آتا ہے پھر آ جاتا ہے فنلینڈ آتا ہے تیسری نمبر پر بیلجیم آتا ہے آئرلینڈ آتا ہے اور اس کے بعد پرتگال آتا ہے یہ پانچ ایسے ممالک ہیں جن میں اس سال بہت زیادہ رفیوجی جو ہیں وہ آئے اور ان کی بہت زیادہ قصیریت جو ہے انہوں نے اپنے اندر شامل کی اور بہت کام ایسے بھی تھے جن کو رفیوج بھی کیا گیا تو ناظرین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف پانچ ایسے ملک ہیں جو صرف رفیوجیوں کو اپنے اندر شامل کرتے ہیں ان کو سیاسی پناہ دیتے ہیں اس کے علاوہ جو بہت سے ممالک ہیں لیکن ہاں کیونکہ ان کا نام ٹاپ ٹین میں آیا ہے تو اس لئے ہم نے ان کا ذکر کی ہے تو اس کے علاوہ جرمنی ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پناہ زین جو آتے ہیں اور وہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ فرانس ہے سپین اٹلی فرانس میں ہالنڈ میں بہت زیادہ پاکستانیوں کی تعداد ہے اور سب سے زیادہ تو آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر جو پاکستانی آتے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے ہون ممالک تھے ان میں سے دس کی جو رینکنگ تھی اس میں یہ پانچ یورپ کے آئے ہیں تو انہوں نے جو اس سال جو رفیجیوں کو پناہ دی ہے تقریباً پینسٹھ فیسٹھ رفیجیوں کو انہوں نے اپنے اندر شامل کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ چھوٹے چھوٹے یہ ممالک ہیں اور ہر سو میں سے پینسٹھ لوگوں کو انہوں نے اپنے اندر شامل کیا ہے اور جو پینسٹھ پرسنٹھ جو لوگ انہوں نے اپنے اندر شامل نہیں کیا ہو سکتا ان میں کچھ ایسی وجوہات ہوں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اندر شامل نہیں کیا ان کو تو یہ ایسے ممالک ہے جب بھی جتنے بھی رفیجی ورائی یہاں پر آتے ہیں تو ان کی اکثریت جوتی ہے ان کو یہ سیٹل کر لیتے ہیں اپنے اندر اس کے علاوہ یورپ کے باقی ممالک میں بہت زیادہ رفیجی جاتے ہیں لیکن اکثریت جوتی ہے وہ باز کت کوشش کرتی ہے کہ کسی جب اس ملک کے ڈاکمنٹس مل جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ملک میں پھر وہ شفٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں جو دوسرے ممالک سے جن کے پاس کارڈز بیرا ہوتے ہیں تو یہ ملک ان کو بھی ایڈجیز کر لیتا ہے اپنے اندر اچھا ان یورپین ممالک کے علاوہ جو دنیا کے پانچ اور ممالک شامل ہیں جنہوں نے اپنا اگزینوں کو بہت زیادہ اپنے ملکوں میں جگہ دی تو اس میں سب سے پہلے امریکہ کا نمبر آتا ہے اس کے بعد کنیڈا ہے آسٹریلیا ہے نیوزی لینڈ ہے اور برازیل یہ پانچ ممالک ایسے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ تعداد جو ہے اس سال رفیجیوں کی گئی اور وہاں پر سیٹل ہوئی ان کا بھی تناسب ایسا ہی ہے اس سے کم بیش سکسٹی فائیو سیونٹی دکھ ان کی ریشو جاتے ہیں کیونکہ بہت سے ممالک لوگ یورپ میں امریکہ کنیڈا وغیرہ میں بہت زیادہ کام کے لیے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی پتہ آتا ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ جو معاشی پرشانی کی وجہ سے ہمارے ملک میں آتے ہیں لیکن کیونکہ ان لوگ ان ممالک میں گنجائش ہوتی ہے لیورز کی تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے اندر پھر وہ ایڈیسٹ کر لیتے ہیں اور ہمارے لوگ بھی جوتے ہیں ان کا بھی چلیں وہ مستقبل بن جاتا ہے جہاں وہ کام کرتے ہیں اور اپنے جو پیچھے فیملی ہوتی ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں یورپ کی جہاں پر دوزارہ چودہ کے بعد انٹیگریشن میں جو انٹیگریشن کی جو پالیسیاں تھی ان میں بہت زیادہ بہتری ہوئی ہے جس میں خاص کر سینٹرل یورپ اور مغربی یورپ کے جو معالک ہیں ان میں دو فیصد اضافہ ہوا ہے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو تارکین وطن تھے ان کو خوش آمدید کہا اپنے اندر شامل نہ صرف شامل کیا بلکہ ان کو رہائش کام ویرا جدنی بھی سہولیات تھی وہ ان کو دی یورپین کمیشن کے نائب صدر مار گریٹ ٹائٹ شناس نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے اور اس کو خوش آئین کہا ہے اس نے کہا ہے کہ اس طرح جب زیادہ نیشنلٹیز کے لوگ آتے ہیں تو اس سے تو ایک تو زینوفوبیا اور بنیاد پرستی کے خلاف لڑنے میں مدد ملتی ہے اور مزید ان کا کہنا تھا کہ تمام لوگوں کو باہمی احترام کو فروغ دینا چاہیے اور تارکین وطن سے اچھا سلوک کرنا چاہیے تو یہی وجہ ہے کہ جب یہاں پر لوگ آتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا جائے ان کو ایسا محول دیے جائے تاکہ یہ اس کو بھی اپنا گاری سمجھے تو یہ پھر ہم پر بھی ٹوینٹ کرتا ہے کہ اس کو واقعی اپنا گار سمجھے اور مزید ایک دائیں بازو کے ای سی آر گروپ کے رومانیہ کے پارلیمنٹ کے میمبر نے کہا ہے کہ آپ اس وقت تک یورپ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کہ جب تک یہودی اور عیسائی اقدار کو ہم تصریم نہیں کرتے ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جب تارکین وطن آتے ہیں تو ان کو اپنے اقدار کے بارے میں بتایا جائے اپنے معاشرے کے بارے میں کلچر کے بارے میں ان کو ایسی معلومات دی جائیں تاکہ ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاسکے تو یہاں کے معاشرے کی یہاں کے محول کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی جس سے تھوڑی بہت خرابی پیدا ہونے کا بھی امکان پیدا ہو جاتے ہیں تو اس پر مائیگریشن انٹیگریشن پالیسی انڈیکس کے جو کوارڈینیٹر وہاں پر موجود تھے تو اس نے تو ظاہر اس کی حمیت کے بارے میں بتایا جو ان کی پالیسیاں ہیں وہی انہوں نے بات چیت کی ان کا مزید کہنا تھا کہ جامعہ پالیسیاں رکھنے والے جو موالک ہوتے ہیں وہاں پر زیادہ تار یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ تارکین وطن کی صحت کی پالیسیاں جو ہوتی ہیں وہ مساویانہ نہیں ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس پر زیادہ گور کرنے کی بات ہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ جو تارکین وطن یہاں پر آتے ہیں تو ان کو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس ماحول کے اندر رہنے کے ان کو عادی بنایا جائے تاکہ ان کی یہاں کے کلچر اور قوانین کے ساتھ ہم اہنگی پیدا ہو ان کا مزید کہنا تھا کہ تارکین وطن جو آتے ہیں ان کو خوشدلی سے استقبال کرنا چاہیے ان کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لینا چاہیے تاکہ مل جورکار ایک اوشال زندگی سارا معاشرہ جو ہے وہ گزار سکے تو آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح جو غیر ملکی ہیں ہم لوگ ہیں تارکین وطن جو آتے ہیں یہاں پر ان کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے اندر نہ صرف کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اندر جذب کریں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس معاشرے کا ایک حساب بن کر رہے ہیں تو جہاں پر یہ لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں ایک بہترین آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارا فرض کیا بنتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس دھرتی کو جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اس کی بھی اتنی عزت کریں جتنی ہم اپنے بائی ملکی کرتے ہیں اس کو بھی اپنی ماں ہی سمجھے کیونکہ اس نے ہمیں اپنے پہر پر کھڑا ہونا سکھایا ہے کیونکہ ہم اگر اپنے ملک میں اتنا کر سکتے تو یہاں پر آنے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی تو یہاں پر ہم بیٹھ کر اپنی فیملیوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ معاشرے میں ایک بہترین زدگی گزارتے ہیں تو ان ممالک کا بھی ہم پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہم اس ملک کا حق ادا کرتے ہیں جہاں پر ہم پیدا ہوئے اس ملک میں ہم پیدا ہوئے اور یہ ملک نے ہمیں معاشی طور پر ایک نئی زندگی دی ہے جسے ہم نہ صرف اپنی زندگی بہتر کرتے ہیں بلکہ اپنے پوری فیملیز کی زندگی بھی ہم بہتر بنانے کے لئے کام کرتے ہیں تو آخر میں ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں اگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو مٹی کا بھی ہم پر اتنا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لئے اپنی جان مال اور وقت ہر چیز قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہیں تو ناظرین یہی ہمارے بار سے کچھ اپ ڈیٹس ہی جو ایک نئی رینکنگ آئی تھی انہوں ملکی جس نے رفیجیوں کو زیادہ پناہ دی تھی تو ہم نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو اس بارے میں تھوڑا بتا دیں تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت جاتے ہیں پھر اگلے کسی پرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ